1955 کا ہندو میں ریجیکٹ سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ان چاروں ایکٹ میں جو شروعات کا حصہ ہے پہلے اس میں بتایا گیا کہ ہندو کون ہے یہ بھی تو اپنے آپ میں ایک ڈیبیٹ ہے کہ ہندو میں کون کون شامل ہوگا باقی جو دھرم ہیں جیسے ادھارن کے لیے عیسائی دھرم ہیں اسلام دھرم ہیں یا پارسی دھرم ہیں ان سب دھرموں میں کیا خاص بات ہے کہ جیسے یہودیوں میں عیسائیوں میں مسلمانوں میں ایک عیشور ہے ہندو دھرم کے ساتھ خاص بات یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی سنٹرلائز نہیں ہے کچھ ڈی سنٹرلائز ہے جیسے کوئی یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو دھرم کا ہر ویقتی اس کتاب کو مانتا ہے آپ گیتہ کو مان سکتے ہیں کوئی اورویت کو مان سکتا ہے کوئی پرانا کو مان سکتا ہے ہزاروں اپشن سے کوئی رامین کو ہی مان لے تو اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ویسے ہی کوئی ایک دھرمک ٹھیکن سیٹی کی چرچ ہے وہ سب سے مہتوب ہونا ہے کہا جا سکتا ہے اسی طرح سے آپ مسلمانوں کے لئے کہہ سکتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ اپنے آپ میں ایک وشیش مہتوب رکھتے ہیں ہندو سماز میں دھرمک سنگٹھن ایسا سنٹرلائز اور اورگنائز نہیں ہے کہ آپ اس کے مان جمزوس کو ڈیفائن کر سکیں اس لیے یہ بھی کئی پر سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہندو دھرم میں کون کون شامل ہیں اور کون کون شامل نہیں ہیں اور وہ کون سا نردھارک تتو ہے جس تتو کے آدھار پر کسی کو ہندو کہا یا ہندو وقت سے باہر کیا جا سکے تو بہرحال اس سے جو پہلا ڈرافٹ آیا تھا اس میں لکھا تھا کہ ہندو کا مطلب وہ ہے جو عیسائی مسلمان یہودی اور پارسی نہیں ہیں جب یہ لکھا گیا تو کئی لوگوں نے شور مچائے کہ یہ تو ہندو شبد کی نیگٹیو ڈیفنیشن ہے اور وہ ویروت کرنے والوں میں عام طور پر ڈاکٹر راجین پرساد یا جو پہلے ہندو سماس کے جنیتہ تھے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہندو مہا صبح کا پکش تھا شام پرساد مخرجی تھے ان سب کا کہنا تھا کہ ہندو سماس کی کیسی پریبھارشہ آپ نے کر دی ہے تو اس والے ڈرافٹ میں جب سنچودھانوں کی آئے تو کہا گیا کہ ہندو کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے سپرش کر دیا کہ ہندو شبد جب ہمیں استعمال کر رہے ہیں تو اس کی انترگت بودھ جین اور سکھ بھی شامل ہیں یہ جہان رشنے کی بھارتی سنویدھان میں بھی اگر آپ آرٹیکل پچیس جس میں دھارمک سواجنطہ کا ذکار دیا گیا اگر اس کو جہان سے پڑھیں گے تو اس میں آگے چل کے سپیسیفائی کیا ہوگا ہے کہ جہاں ہندو شبد کا پریوک کیا ہے ہندو دھرم کے سنگھن کا پریوک کیا ہے وہاں ہندو شبد میں سکھ جین بہت دھرمی شامل ہوں گے تو ایک سہمتی چلی آ رہی تھی اور یہ سہمتی لمبے سمجھ سے تھی کہ جب ہم ہندو کوئی ودھی بنائیں گے اس میں یہ تین ودھییں شامل ہوں گے اس سے ترک ایک یہ بھی تھا کہ یہ تینوں دھرم ہندو دھرم سے ہی وقصت ہوئے ہیں اس لیے اپنی دھرمک ودھیوں میں کچھ انتر ہونے کے باوجود اپنے ساماجک ودھان میں ان دھرموں کے ماننے والے وہی سسٹم فالو کرتے ہیں جو سسٹم ہندو دھرم کے لوگ فالو کرتے ہیں حالانکہ اس پہ ان دھرموں کے کچھ ویتیوں کو آپ آتی تھی کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے ہماری پہنچہ ملک کیوں نہیں ہو رہی اور یادی ودھیاں ایک رکھنی بھی ہیں تو بھی اس کا نام ہندو کیوں رکھتے ہو اس کو انڈین میں ریجک کر دو اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے لیکن فیلہر اس سمیں اس کو مان لیا گیا کہ ہندو شبد میں یہ تینوں دھرم بھی شامل ہیں دوسری بات آپ نے ایک شب سناؤ گا ویر شیو یہ اگر آپ کرناٹک کی طرف جائیں گے تو وہاں ایک سمتدائی کا نام ہے ویر شیو ایک سمتدائی کا نام ہے لنگائت تو اس پشت کیا گیا کہ ویر شیو اور لنگائت بھی ہندو میں شامل ہیں اس کے علاوہ آرے سماج برم سماج ٹرارتھنا سماج یہ بھی ہندو میں شامل ہیں تو یہ جی کوئی دیکھتی آرے سماجی ہے یا برم سماجی ہے تو وہ بھی ہندو میریج ایٹ کے دائرے میں آئے گا اس پشت کر دیا گیا پھر بتایا گیا کہ کون شامل نہیں ہے not included کون کون ہے تو اس میں سب سے پہلی بات کہی گئی کہ جو مسلم ہے یا کریشن ہے یا جیو یعنی کہ یہودی ہے یا پرشن یا پارسی ہے ان چار دھرموں کے ماننے والے ہندو میریج ایٹ کے تحت ہندو کی پڑی بھاسہ میں شامل نہیں ہوں گے ٹھیک بات ہے تو انڈرسین انٹھی اور دوسری اس میں بات کہہ دی گئی کہ جو شیڈیول ٹرائبز ہیں جو ٹرائبل ایریا کے لوگ ہیں ان میں سے کچھ کو سپیسیفکلی منشن کیا جائے گا تو ان پر بھی ہندو میریج ایک لگو نہیں ہوگا یہ بات اس میں کہہ دی گئی ہے تو موٹ کہ ہندو کا مطلب ہے جن کو ہندو مانتے ہیں سامان نیتا ہے ویڈک دھرم سناتمی وہ تو ہیں ہی ساتھ میں بودھ جین سکھ پیر شیف کو ماننے والے لنگایت آرے سماجی برحم سماجی پرارسنا سماجی وہ سب اس میں شامل ہیں جو شامل نہیں ہیں ان میں کچھ ٹرائبز ہیں جن جاتی لوگ ہیں اور باقی مسلمان عیسائی یہودی اور پارسی یہ شامل ہیں ان سب کو ہندو ورک سے باہر رکھا گیا ہے بزرگ 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 ب